بسم اللہ الرحمن الرحیم ممکنی سمجھو مشکل ہو گیا چلیں آسان لفظ بولتے ہیں مشکل ہو گیا آج انواز شریف اور آسف زرداری کے درمیان ایک ربطہ ہوا ہے براہ راز فون پہ بات ہوئی ہے وہ کیا معاملہ ہوا ہے کی ڈسکس کی طرح وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ارز کروں کہ ملانا فضل رمان تظرہ نوٹ کرو ملانا فضل رمان صاحب جو ہے نا ان کی باڈی لینگویج دیکھیں ان کی گفتگو دیکھیں ان کی الفاظ کا چناؤ دیکھیں ان کے چہرے پہ سمائل دیکھیں تو یہ لگتا ہے کہ ملانا صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر ان کا یقین محکم ہو گیا پا جی کامل یقین نگلنا کر رہے پا جی اور وہ مسائل کے طور پر آج انہوں نے یہ بات کی اور انہوں نے کہا جناب ہمارے تعدیوں نے جو حکومت کے تعدیاں انہوں نے ہمیں میوس نہیں کیا اور کوئی ایسی بات نہیں ہے ہم نمبر گیم اپنی پوری کر رہے ہیں انشاءاللہ اچھی خبریں قوم کو دیں گے اس طرح کی باتیں ملانا صاحب کر رہے ہیں دوجہ پاس ہے وہ سیالکوٹی منڈا نہیں اپنا کیا خاجہ آصف صاحب منڈا ہے ہیر نہیں مظاہر ماشاءاللہ ہی سیونٹی پلاس اور انڈ سٹیل ینگ بار اللہ تعالی ان کو بھی صحیح دیکھ رکھے اور سب کو صحیح دیکھے رکھے مگر وہ یہ ہے کہ سیالکوٹ سیانت وہ منڈیا سیالکوٹی والا گھنہ ذین چاجند ہے وہ خاجہ صاحب نے کہا جی کہ بلدیتی انتخابات انتخوبات بہو جی پھول جاؤں نا مطلب ہے کہ ایتن نویں انتخابات عام انتخابات کی طرف سین جا رہا ہے اور وہ بھی بڑے کانفیڈنٹ ہے ان کا بھی جو مرال ہے وہ بڑا ہائی ہے بڑا آپ ہے ایسے خاجہ صاحب پہلے بھی جو ہیں وہ کتنے میوسی کا شکار نہیں رہے پچھلے دسمبر میں وہ مجیوسی کا شکار نہیں تھے لیکن ہوندے بہو جی وہ بڑکا ماردہ بھی ہے سیالکوٹ کے میں جلسے کرتے ہوئے بڑکا ماردہ بھی ہے کہ ناپل آنگے نا نویکھی جائے گی چھڑنگے نہیں چھڑنگے نہیں یہ کانفیڈنس جو ہے نا یہ بڑا ان کے اندر آیا ہے میں نے خاجہ صاحب کا ذکر پتا کیوں کیا خاجہ صاحب کا ذکر میں اس لیے کرتا ہوں کہ خاجہ صاحب وہ آدمی ہیں جو نون لیک میں سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں اور یہ بات دھکی چھپی نہیں ہے اس بارے میں تو بقیدہ ایک میٹنگ کے اندر وہ جنرل بائیوار صاحب نے کہہ دیا تھا نا جب خاجہ صاحب نے ذکر اذکار کیا یا لوگوں نے رونا پٹنا پایا کہ پائیں تو سی جو ہے نا وہ الیکشن ریگ ہوتے ہیں اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو اس نیشنل کیوٹی کی میٹنگ تھی نا قومی سمبلی کی تو اس میں انہوں نے پھر خاجہ صاحب سے کہا کہ خاجہ صاحب تانوی آدھے گا لیکشن دی رات تو سی ون فون کی تاثیر کہ میں نوہرائے جا رہے ہیں جان کے تو پھر اس کے بعد آپ جیت گئے تھے ٹھیک ہے تو یہ بات پھر ساری آیاں ہو گئی کہ پائیں آئے ہیں یہ بھی چون جڑا پرلے پاسے رہے ہیں حالانکہ پرلے پاسہ نہیں ہے وہ بھی ظاہر ہے پاکستان کی ایک کیا کہنا چاہیے یہ محبیوطن ہے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کسی بھی ملک کا پارٹ اینڈ پاسل ہوتی ہے لیکن یہاں پر پرابلم پاکستان کے اندر یہ ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ بقاعدہ طور پر پارٹی بن جاتی ہے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ یا آپ بھی ٹیک آور کر لیں دی چار دفعہ تو کر چکے ہیں نا پھائیں نا مشاربہ نے دو بار ہی کیتا ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے نا چیزیں پھر سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک دوسرے کے رغبتیں بھڑ جاتی ہیں کدورتیں بھڑ جاتی ہیں پھر ایوی ریز شروع ہو جاندی ہے ٹھیک ہے کہ اسی نیڑے ہو جیئے بادشاہ دے ٹھیک ہے اور وہ پھر بادشاہ کے نیڑے ہو نہ شروع ہو جاتے ہیں تو اس چکر میں ایک جو ہے نا وہ مسئلہ بن جاتا ہے لیکن بہرحال خاجہ عاصف صاحب کا جو ہے نا اپنا اعتماد آپ کو یاد ہوگا وہ پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ جناب شباز شریف ہو سکتا ہے جی وزیراعظم جی کوئی بھی ہو سکتا ہے پارٹی نے فیصلہ کرنا اس طرح کی باتیں کرتے تھے اور نواز شریف صاحب کا ذکر اذکار ذرا تھوڑا جا کٹھے آ رہے آسے اب نواز شریف صاحب کا ذکر اذکار کھولے دل کے ہو رہے پائیں انہوں نے کہا کہ نہ شباز شریف نہ شاہدہ کان نہ کوئی اور میں نے نواز شریف نہیں ماننا نواز شریف میرا لیڈر ہے اوف تو تھلے میں نے وزیراعظم قبول نہیں یہ بات وہ پبلیکلی کہہ رہے ہیں مدد کے بعد انہوں نے یہ بات کی میں آپ سے ارز کروں وہ کہتے رہے ہیں کہ میرا لیڈر نواز شریف ہے یہ نہیں انہوں نے کبھی کہا کہ میرا لیڈر نہیں ہے لیکن چو چو ہی کہنا ہے میرا تو یہ آ رہے گا نا یہ بھی بات وہ ذرا طریقے سے کہتے تھے میں نے تھوڑی سن کی نکل دارنک کوشش کی کہ اس کو بورا لگے تو وہ معذرت خواہوں لیکن میں آپ سے ارز کروں کہ خاجہ صاحب جو ہے نا وہ وزارت عظمہ کی امیدوارتیں پائیں ان کا نام اوپر لے پاس ہوئے آسی چیک ہے جو انہوں نے نے کوئی جتایا تھا نا مزاک کی بات ہے برا نہ مناؤ یار تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ ان کی طرف سے نام پھی جا گیا تھا کہ جناب ان روپنا آدھی ہو تو سفیرے اسی کائی پلٹ دینے پڑھ کے میرا صاحب نے کہا نئی صاحب ایسا نہیں ہوگا وزیراعظم ہوگا تو پھر وہ اپوزشن کی پارٹیز کی مرضی کا ہوگا ساڑھی مرضی تو آئے گا پائیں اگر چینج لیا نہیں ہے اور اسی عمران خانہ جناب انہیں ہمتی کر دا گاندھ پایا ہے وہ اسی اپنے سر دے چکڑا ہے تو پھر اسی اپنے وزیراعظم راب بڑھنا مانگے پھر ہم خود طریقے سے چیزوں کو چلائیں گے تو یہ خاجہ صاحب جو ہے نا ویسکوٹ پواہ کے نا سلوہ کے پابو کے وحدے سن روز پینٹکوٹ ٹائی بڑے رنگ برنگیاں ٹائیاں نہ کو لہنیں تو وہ پین کے دیکھا کرتے تھے اب جو حالات نے پلٹا کھایا ہے تو اس کے بعد خاجہ آصف صاحب نے بھی کہا دی کہ نواز شریف و تھلے وزیراعظم منقبول لئی ٹھیک ہے یعنی وہ شباز شریف کو بھی فارق کر آگئے اور وہ شاہد اکان کو بھی فارق کر آگئے وہ اور لوگوں کو بھی فارق کر آگئے ویسے تو شباز شریف وہ شاہد اکان عباسی کے ساتھ ان کی پہلے بھی نہیں بنتی تھی سچی بات یہ ہے جو ہے نا شباز شریف صاحب ان کے ساتھ ان کا بالکل کوئی شروع سے ہی بزرہ تھوڑا جائنا یعنی ایک سرد مہوری کا تعلق ہے وہ نواز شریف نے نال تلق دی ہوئے ہیں تو شباز شریف صاحب بہت سر لوگوں کو برداشت کرتے ہیں خاجہ آصف ان میں سے ایک تھے جو شاہد اکان عباسی صاحب ہیں آپ کو یاد ہوگی ایک دفعہ ووٹ دیا تھا وہ جب ایکسٹینشن کا معاملہ تھا ٹھیک ہے تو خاجہ آصف صاحب نے کہا اسی ووٹ دے رہے ہیں بس ہی پارٹی انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے شاہد اکان عباسی صاحب نے اس پر بہت زیادہ ریکٹ کیا تھا اور پبلکلی ریکٹ کیا تھا یعنی ٹی وی پروگراموں کے اندر جس پر ان کے اور ان کے درمیان ایک سرد جنگ سے شروع ہو گئی تھی یہ وہی موقع تھا جب فیصل پہڈہ جو نہل نہیں ہو گیا پائی وہ بوٹ لے کے آ گیا تھا اُتھو یہ تھا نا بوٹ علی سرکار پر آسی نا تو وہ ایک سارا معاملہ ہوتا صرف یاد دہانی کے لیے میں چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو تو یہ معاملہ ہے کہ خاجہ آصف صاحب کو بھی اب سمجھ آگئی کہ پاہین نواز شریف تو بار میں نہیں نکل سکتا میں جو مرضی کرلا میعہ نواز شریف جو ہے نا وہ اس کو لیڈر اور اس کو پرائم نیسٹر وزیراعظم نواز شریف نے نعرہ ہمارے بغیر میرا گزارہ نہیں ہونا لہذا خاجہ آصف صاحب جو ہیں اب ایک طریقے سے میاں صاحب کے نیڑے میں کوشش کر رہے ہیں ویسے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے دونوں جو ہیں وہ فرسٹیگر کے دوست ہیں میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں وہ پچاس سال سے زیادہ کی ان کی یاریہ پس میں تو چیزیں جو ہیں وہ ان کی اکوری میاں صاحب نے ملے کہتے ہیں معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اللہ اللہ خیری صلی اللہ لیکن یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ اب کافی زیادہ کیا کہنا چاہیے گیم میں پوری طرح ان ہو چکے ہیں خاجہ آصف کی اس بات کے بعد میں آپ سے کہہ رہا ہوں اچھا جی یہ اب حکومت جو ہے وہ کیا کر رہی ہے سوال یہ پیدا تھا کہ وہ صرف بیٹھ کے ویک رہی نہیں وہ ویک نہیں رہی ہے وہ کوشش یہ کر رہی ہے اندروں اندری کہ جناب یہ تعدیم آرے ساتھ رہیں اس کے لیے انہوں نے حسد کیسر صاحب کو بھیجا تھا یہ جو ہیں اپنا وزیر اللہ پنجاب صاحب یہ بھی ملاقات کی مسلسل ٹرائیاں مار رہے ہیں پرویزلائی سے کہ جناب میری ملاقات ہو جئے تھے میں راضی کرنا پرویزلائی صاحب ذرا جڑے ہیں نا آہ برا منائین نہ تھے پھر بہت برا منائین دے نے وہ ذرا تھوڑا سا آئے اس وقت پرویزلائی نے پاتا ہے میری لوڑ اچھا اب میں آپ سے ارس کروں کہ یہ فواد چودری صاحب کے بھی کچھ بیانات آ رہے ہیں دوسرے لوگ بھی بولنے ہیں فواد چودری صاحب نے یہ کہا کہ جناب جب حالات ٹھیک ہوتے صحیح ہوتے ہیں تو چوہے بل سے نکلنے کے لیے شور مچاتے ہیں یہ اپوزیشن کو وہ چوہا کہہ رہے ہیں اور اپڑے آپ نے خبر شیر کہہ رہے ہیں میں پتہ نہیں جانوروں سے یہ ہوئی شراط الارس ایک دوسرے کو تشبیح نہیں دینی چاہیے لیکن اب کیا کریں فواد چودری صاحب تا نمبر نہیں نہ آیا پائیں نو دسانے بیچے آواڑ یا آفتہ دے بیچے ایسے تو ان کو شکر کرنا چاہیے خدا کا سمجھ دار ہوں تو کہ نہیں نمبر آیا ورنہ مراد صحیح دیو رہے ہیں ندی خان خواہی کے لڑائی نمی پھائی نہیں ٹھیک ہے تو وہ اب بچے تو ہو گئی ہے لیکن یہ ہے کہ وہ کوشش تو کر رہے ہیں نا کہ میں ذرا عمران خان کی کیچن کیابنٹ میں دوبارہ انٹری دے دوں تو اللہ کرے کہ وہ ہو جائے کیابنٹ میں انٹری کیونکہ وہاں پر جس جس کی انٹری ہے اس تو بات ہو دی اور کیسے انٹری نہیں ہوئی ٹھیک ہے مگر فواد شریف صاحب جو ہے نا وہ تیز آدمی ہے مگر ایک چیز وہ فیکچولی شاید غلط کیا گئے وہ خبر میرے سامنے پڑھی گیا انہوں نے کہا کہ شباز شریف کمر درد کا بہانہ کر کے عدالت نہیں گئے اور شام کو زرداری کی دعوت کر دی کچھ کام عدالتوں کے دیکھنے کے بھی ہیں اب یہ جو بات ہے نا یہ اصل میں فیکچولی غلط ہے آصف زرداری صاحب جو ہیں نا وہ اتوار کے روز شباز شریف صاحب سے ملے تھے اور ہفتے کی شام کو انہوں نے فون کیا تھا شباز شریف صاحب نے اور اتوار کے روز بلاول صاحب اور آصف زرداری صاحب گئے تھے اتوار والے جن فواد صاحب کوئی عدالت نہیں لگ دی ٹھیک ہے دنیا نیچ کیتے عدالت تو نہیں لگ دی پاکستان میں بھی نہیں لگ دی اور باقی جو ہے کہ عدلیہ کے اوپر ڈالنا تو تاٹی دی مطلب عادت ہے پوری پی ٹی ای دی کہ ہر شاید دوجہاں تھے پا دے ہو ٹھیک ہے جیسے آج عمران خان صاحب نے ایک انٹریو دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو سی پیک نینا مارا کمپلیٹ ہو سکا اور یہ جو معاملے درمیان پھسے ہیں ہمارے صوبوں کے ساتھ تعلقات جو ہے بہتر نہیں ہے اٹھارویں ترمیم اس میں بہت بڑا معاملہ ہے تو اپاہین گلہ ہے کہ بھلک کو تھوڑا بندے نوں سوچ لیڑا چیز ہے عمران خان صاحب کی ان دو جبلوں میں اپنی نکامیوں کا اعتراف ہے بقایت طور پر پاس صوبے آنتے رہے ہیں اب صوبے سنننے ذرا پنجاب میں ان کی قومت کی پی کے میں ان کی قومت اور جو بلوچستان ہے اس میں بھی جناب انہی کی مرضی سے آئی بھی ایک حکومت موجود ہے باقی رہ گیا آج آگے سندھ تو سندھ تو بیچارہ چیکہ مارد ہے کہ پاہین سی پیک جو ساڑا ہی سالہ ہو جو ہمارا ڈیو شیر ہے وہ دین تے کڑو جو کڑنا جاتھ ہو ان کے ساتھ تو وہ تو بات چیز کرنے کو تیار ہے لیکن عمران خان کے جو جہاں باز ہے نا وہ اسد کیسر ہوں وہ علی زیدی ہوں وہ جناب گورنر سندھ بہتے بھائے ہیں وہ وہ جا کے جناب کراچی دیچ ایسی تانسو کی سمدھی پریس کافرہ ٹھوک دینے جس کے نتیجے میں پیپس پارٹی کے اندھی اچھا بھائے کھلویا تانے بڑھ لانے تو آپ کی غلطی ہے نا بھائے نا آپ نے تعلقات بیتے رکھنے ہیں آپ پاکستان کے پرائم نیسٹر ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ نے لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہے ایک کروڑ نوکری دے پنجاہ لکھ کاردابادہ خان صاحب کسی ہو رہے نہیں سی کیتا اے جناب نے اپنی زبان مبارک انل کیتا سی اور ہاتھا لالا آکے اور جناب بڑے کانفیڈنیس نہ کیتا سی بڑی زبرتہ سیکٹنگ سیز ویسے جناب دی اس وقت تو وہ آپ نے کیا تھا تو اب اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے جو بھی چیزیں تھیں ضروری وہ آپ کو کرنی چاہیے تھیں اب جناب وہ کیا کہتے ہیں کہ ملہب آپ پشتابے کیا ہوئے جب چڑیاں چھپ گئیں کھیت اب آپ دی پائن کانی ختم ہے اور وہ میں آپ کو بتانے لگوں کس طرح سے ختم ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ آسف زرداری اور نواز شریف صاحب کا آج ٹیلی فونک رابط ہوا ظاہر ہے وہ ویٹس ایپ کے اوپر ہوتا ہے یا زوم کے اوپر ہوتا ہے وہ رابطہ ہوا ہے اور مجھے نون لیگ کے ذرائع نے یہ بات کنفرم کی ہے اور انہوں نے مجھے بتایا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب سٹریٹیجی جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے زرداری صاحب کے ساتھ ڈسکس کر کے جو ان دونوں بڑوں نے بنائی ہے اس میں ملانا صاحب کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا جب تک میں بات کروں تب تک ملانا صاحب چونکہ پریس کانفرس وغیرہ کر رہے تھے ملتان میں بیزی تھے تو وہاں پر ان کی بات میاں صاحب سے نہیں ہو سکی لیکن ان کو اعتماد میں لیا جائے گا ایسا نہیں کہ بالا بالا سٹریٹیجی انہوں نے دو روکھی کر لی ہے دو داری تلوار یعنی بچڑے نہ پائے ہر پاس کو کیر لیا ایک چیہ ہے کہ پہلی صورت وہ کہتے ہیں کہ یہ اوکے یہ جو اتحادی ہیں یہ حکومت سے اپنے آپ کو ڈس اسوسیٹ کرنے کا اعلان کر دیں مثلا باپ والوں سے رابطہ کیا جائے وہ بڑے تپے بیٹھے ہیں وہ اعلان کر دیں مثلا یہ چودری برادران اعلان کر دیں مثلا یہ جو ہیں اپنا کیا اس کو کہتے ہیں ایمکیم والے وہ کر دیں اب یہ چودری برادران ایمکیم والے اور باپ والے اے پائن تینے جنے نکل جڑنا تو ستارہ بندے کم ہو جاتے ہیں حکومت کے حکومت اس وقت جو ہے وہ ان کی تعداد ہے ون سیونٹی سیون ون سیونٹی ٹو چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ تری فورٹی ون کا وہ ہے اپنا ایوان ہے اس میں سے حکومت کے پاس ایک سو ستتر ہیں پی ٹی اے کے اپنے ایک سو پچپن یہ ایک سو چھپن ہیں جو پوزشن ہے ان کے پاس ایک سو بسٹھ حرکان ہیں اگر وہ ستارہ او دنوں نکل جن تو امران خان اعتماد دا ووٹ لینا پہ دے گا وہ ظاہر ہے نہیں لے سکے گا تو کہانی ختم طریقی عدد میں اعتماد کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی دوسری بات یہ ہے کہ جناب اگر فرض کرتے ہیں کہ تعدیج اس طرح چود دی تھوڑے یہ پارانتے پہنے نا آج شباہ شریف صاحب ملے ہیں انہیں اور شباہ شریف صاحب کے ملنے کے بعد جو چودری برادران کی طرف سے خبریں ریومرز یا وہ کہتے ہیں کہ فون کر کے بندہ کم دے کہ میں گوھر بٹھتے ہیں بلکل وچلی گلدہ چل لگا وہ والی جو ہوتا ہے اعتماد کے ساتھ کسی کو غلط خبر فیڈ کرنا تو اپنا نام میں نے اس لیے لیا ہے کہ وہ دوسری رپورٹرز کو کہہ رہے ہیں مجھے تو خیر نہیں کسی نے ایسی بات کی لیکن دوسری رپورٹرز کو جو کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ چودری برادران نے بلکل فارق کرا دیا ٹھیک ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ ہمارے گھر رہے ہیں تو چائے کی پیالی پیئیں اور اللہ اللہ خیری صلی اللہ باقی یہ ہے کہ ہم اپنی پارٹی کا جلاس بلائیں گے پھر فیصلہ کر کے آپ کو بتائیں گے اصل بات کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ چودری برادران چاہ یہ رہے ہیں کہ پائنس سانویس کے ایک چکی لبے گا اس ساڈیاں ملائیاں گی تھے توسی کھا پی جاؤ توسی اپنی کوڑ کر لو توسی اپنا غصہ کر لو توسی اپنا غصہ کر لو توسی اپنی کوڑ کر لو اسی کے دروائے نا سانویس تک کچھ دیو نا بیچھو لہٰذا وہ اب تھوڑا سا پارا دے پی اصل بزرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کے اس پلان سے بھی ایگری کیا ہے کہ ٹھیک ہے میں اس پر ورکنگ کر رہا ہوں اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے بہت امید ہے کہ چودری برادران ہوں یا ایم کیم والے ہوں ویسے میں بتاؤں آسف زرداری صاحب ایم کیم کے ساتھ بھی رابطے میں ایک صاحب ہیں وہ میں ان کا نام نہیں لیتا انہوں نے مجھے منع کیا ہے وہ آج کل ایم کیم کے لوگوں کے ساتھ انہا اندر خطے معاملہ تیہ کر رہے ہیں پیپس پارٹی کے اہم رہنم ہیں وہ لگے میں اس کام کے اندر تو وہ اس طرف بھی کام چل رہا ہے اور باپ والوں کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ رابطے روبتے پیپس پارٹی کر رہی ہے یہ بھی میں آپ سے بتا دوں وہ نون لگی اس طرف نہیں جا رہی یہ پیپس پارٹی اس طرف کافی ورکنگ کر رہی ہے اور وہ زرداری صاحب نے پھر انہیں یہی کہا میاں صاحب کو میاں صاحب میں لگا ہوں مجھے بڑی امید ہے کہ چودری برادران ہوں یا یہ دوسرے لوگ ہوں یہ ان سے ڈس ایسوسیٹ کر دیں گے بحال دو چار دن میں وہ کہتے ہیں ریزلٹ آجے گا یہ بھی دونر حنماؤں میں بات ہوئی ہے کہ جناب یہ اگر چودری برادران یہ دوسرے نہیں کرتے تو پھر سیکنڈ سٹیٹیجی کیا ہے تو وہ ترین سا پہنے پوائن چوی ام اینے پہنے چیدے کے انہیں ٹوٹل سولہ چوی پہنے ٹھیک ہے بارہ دو سیدھے سیدھے ترین صاحب کی ہیں تو اٹھارہ کے قریب جو ہیں وہ مسلم لیگ کی سے ٹکٹ بانگتے پھرتے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا تو وہ وہ سرے نے مطلب وہ پھر بھی عمران خان کے بچنے کا نون لیگ کے خیال میں کم از کم کوئی ابھی مکان نہیں ہے سوائے اس کے میں بار بار کہتا ہوں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ابھی تک وہ نیوٹرل ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پہ آجی ٹیندہ جیدے ٹالو ٹھیک ہے اب انہوں نے بندے کٹھے کر کے نہیں دیئے نہ ہی وہ کسو کہہ رہے ہیں کہ نواز شریفل جاؤ یا پیپس پارٹی کل جاؤ انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ بہو جی ایسی انو چھڑتا ہے اب اپوزیشن اپنا زور لگا رہی ہے اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اسی طرح نیوٹرل رہی تو پائن مارچ دا پہلا ہفتہ بہت مشکل ہے کہ عمران حاب توجہ ہفتے جو وزیراعظم ہوئے لیکن اگر پاکستان کی سیاست میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر اسٹیبلشمنٹ نے اپنا نیوٹرل رول ختم کر لیا تو پھر جس پاسے وہ پارٹ پائے گی وہ پائی اس کے اندر بڑھ جائے گا تو دوجہ جڑا ہو پھر سمجھ دو کی بن جائے گا بہر حال انیوے جو صورتحال تھی وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہے آپ دوستہ سے درخواست ہے کہ اس پر آپ کا جو بھی نکتہ نظر ہو وہ ضرور لکھ دیجئے گا لیکن یار تہذیب کے ساتھ فیل وقت اتنا ہی ملتے ہیں گے لیویلہ